بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج لہور ہائی کوٹ کا ایک بڑا زبردست قسم کا سنہری حروف سے لکھے جانا والا فیصلہ آیا ہے اور وہ فیصلہ سنتے ہی وہ کس قدر سنہری حروف میں وہ فیصلہ لکھنا چاہیے یہ جو مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے یہ لطیفہ سننے کے بعد آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ سنہری سیاہی کون سی ہونی چاہیے یا روشنائی سیاہی نہیں کہنے چاہیے روشنائی کون سی ہونی چاہیے وہ ایک صاحب تھے وہ محلے میں ان کی لڑائی رہتی تھی بہت زیادہ تو یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اخلاق باختہ لطیفہ لگے لیکن ہائی کوٹ کے اس فیصلے کی تشریح کے لیے یہ لطیفہ جو ہے وہ سنانا بڑا ضروری ہے یا یوں کہہ لیں کہ اس یہ فیصلہ کیا ہے یہ لطیفہ اس پر صادق آتا ہے تو وہ ایک صاحب تھے ان کی محلے میں لڑائی رہتی تھی ہر دوسرے دن اور عموماً ان لوگوں کے ساتھ ان کی لڑائی رہتی تھی جن کے بیٹے جوان تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی کہ ان کی لڑائی کی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی جوان ہے تو یہ لڑکے جو ہیں یہ ذرا تھوڑا سا اس کو کیا کہیں گے اس کی توجہ حاصل کرنے کی مختلف کوششیں کرتے ہیں تو کسی سیانے نے ان سے کہا کہ یار تو اپنی تھی دائیوی تھی آن رکھیا کر او چھات دے ہوتے بنے رہے ہندے نال کیوں لڑکے کھنون دی تو یعنی یہ فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد نہ سوری لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب نے وہ جو سرگودہ والے جج صاحب کا انٹی ٹیرریسٹ کورٹ کا انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج نے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو شہزاد گہبہ صاحب کو خط لکھا تھا اور پھر شہزاد گہبہ صاحب ایک غیر قانونی کام کرتے ہوئے اس خط کو یعنی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ لگا گئے کہ جی کہ یہ خط یہ پٹیشن میں بدل گیا اور یہ جو ہے کیس شاید کریم صاحب سنیں گے حالانکہ یہ تو آنے والے چیف جسٹس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا یہ انہوں نے اپنی سپریم کورٹ میں الیویشن کے بعد یہ بلا کام کیا برحال یہ لا قانونیت اپنی جگہ کے اوپر اور یہ لا قانونیت آپ پاکستان کی عالی عدلیہ میں مسلسل نوٹ کی جا رہی ہے اور یہ وہ سارے کے سارے وہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں جن کے بارے میں ہم نے نہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ججزوں کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے تو برحال آج اس کیس کا انہوں نے مزید اس کو چلانا شروع کر دیا ہے اور اس میں ایک محترمہ ہینا حفیظ کو جو ہے وہ عدالتی معاون مقرر کیا ہے اور پانچ رہنمہ اصول جو ہیں وہ وضع کیے ہیں ایس اوپیز جن کو آپ کہیں گے اور کہا ہے کہ پرائیم منسٹر سیکیٹریٹ یا پرائیم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آئی بی اور دوسرے جو حساس ادارے ہیں یا جو خفیہ ایجنسیاں ہیں سراغ رساں ایجنسیاں جو ہیں یا سراغ رساں ادارے آپ ان کو کہلیں ان کو وہ باؤنڈ کریں کہ وہ ججوں کے ساتھ رابطہ نہ کریں یعنی کیا وہ پہلے کسی قانون کے تحت رابطہ کرتے تھے کیا وہ وزیراعظم پاکستان میں پھڑا کیا ہے پاکستان میں پھڑا ہی یہ ہے پاکستان کا ایک وزیراعظم نہیں دو نہیں تین نہیں ہر وزیراعظم جو منتحب ہو کے آیا شباز شریف صاحب کا معاملہ اور شباز شریف صاحب آپ کہلیں کہ اپنے اپنی طرز کے ایک وہ وزیراعظم ہے جس طرز کے اوپر کبھی عمران حان صاحب تھے عمران حان صاحب یعنی ان کے جو پیش روف وزراء عظم تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ پرائیم میسٹر ہاؤس کے جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ جس کو ہات لائنز کہتے ہیں وہ تک محفوظ نہیں ہیں ہمارا پورے کا پورا پرائیم میسٹر ہاؤس بگ ہو رہا ہوتا ہے میں ایک پرائیم میسٹر سے ملا تھا پرانی بات ہے تو ہم دو لوگ تھے تو انہوں نے پھر وہ ذرا مطلب کہلے کہ سبزہ زار میں آگے تھوڑی سی گفتگو کی تھی لیکن پھر مجھے یہ پتا چلا کہ پرائیم میسٹر ہاؤس کا کوئی بھی کونہ ہو وہ کچھ سبزہ زار میں چلے جائیں کسی کورڈ ایریا میں چلے جائیں وہ بگ ہوتا ہی ہوتا ہے تو پاکستان کے وزراء عظم تو یہ اتجاج کرتے ہوئے اس دنیا سے بھی چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ وزیر عظم ہاؤس سے بھی نکال دیئے گئے جن کا یہ گلا شکوا تھا اور پھر یہ ریکٹ کے اوپر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں پر لوگ چھپ کے یہ والی شکایت کی تھی لیکن منصور علی خان صاحب کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے تب کہا تھا کہ جی کہ مجھے پتا ہے ایسا ہی میرے ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہے اور مجھے تو فکر تب ہو کہ اگر میں کوئی کرپشن کر رہا ہوں اور جو کرپٹ وزیر عظم ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کرپشن کر رہے ہیں ہم کرپشن کر رہے ہیں اور ایسا ہی ہماری کرپشن پکڑ لے گی اس لیے وہ ٹیلی فون ٹیپ ہونے کے مخالف ہوتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ پرائم جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ایک منتخب چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے اور اس کے اوپر بے اتباری قوم نے جب اس کو اتبار کر کے ایک ایم پی ایم میں نے کو قوم اتبار کر کے اور پھر وہ پورا پراسس ہے پورا پراسس ہے کہ جو سکیورٹی کلیرنس ہوتی ہے ایم اے تھوڑی ہو لڑے جاندین الیکشن تو وہ سارا جو پروسیجر ہے وہ کر کے لوگوں کا اتبار لے کے اعتماد لے کے کوئی بندہ پہنچا ہو پرائم نیسٹر آفس تک پہنچا ہو اس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا اس پہ بے اتباری کرنا ہے بیسیکلی یہ پاکستان کی قوم کی تعین ہوتی لیکن خان صاحب کو اس وقت کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں تو پاکستان کی فوج کا لے پالک ہوں تو لہٰذا مسرہ ہی گوئے نہیں ہے ہمارے درمیان محبتوں کو کبھی زوال نہیں آنے ہماری محبتوں کو ہمیشہ عروج رہنے ہیں ہماری محبتوں کی مٹھاس جو ہے وہ کبھی بھی پھیکی نہیں پڑے گی یہ شہد سے زیادہ مٹھی اور وہ جو چین کے مطلق کہتے ہیں ہماریہ سے انچی اور بہرہ عرب سے گہری اور وہ شہد سے مٹھی دوستی ہے تو ان کی پارٹنرشپ تو اس سٹائل کی تھی اور آنے والے دس بیس سال کے لیے معاملہ تیہ شدہ تھے تو لہٰذا جب تک یہ وزیراعظم تھے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جو ہی وزیراعظم بننے کے بعد جب یہ والا سائفر والے کیس کے اوپر اس کے ساتھ پلے کرنا ہے بشا بی بی کی باتیں چل رہی ہیں فلان کی باتیں نگر رہی ہیں تو پھر ان کو ہوش آئی کہ میں تو پرائیم نیسٹر تھا اور یہ پرائیم نیسٹر اور یہ پھر انہوں نے وقت ڈالا پٹ سیاپا شروع کر دیا کہ پرائیم نیسٹر ہاؤس کا جناب ٹیلی فن ٹیپ ہوتا ہے پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جنسیاں کس نے کہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتی دنیا کی کوئی جنسی آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتی لیکن جو معاشرے ترقی کر چکے ہیں جہاں پر سیول لیبرٹیز زیادہ آ فوکس ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر جمہوریتیں جڑ پڑ چکی ہیں وہاں پر جو پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ اوور سائٹ کرتی ہیں وہ نگرانی کرتی ہیں اس طرح کے معاملات کی انہوں نے سسٹرم بنائے ہمیں پاکستان ویسے بھی پاکستان میں جمہوریت جمعہ جمعہ آٹھ دن پینتی سال پاکستان کے چار جرنیل اور باقی کے جو وزراء آزم ہیں وہ ان کے پیچھے جرنیل تو آپ چاہتے ہیں کہ جی کہ آپ ایک آرڈر جاری کریں گے اور معاملات سارے سیدھی ہو جائیں گے دنیا کی کوئی جنسی کسی اپنے آئین اور قانون کو نہیں مانتی منوانے پڑتے ہیں اور یہ عدالتیں نہیں منوا سکتی ہوتی یہ سیاسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے ادربائیس تو کچھ نہیں ہو سکتا تو سیاسی عمل اب اس پر بیعث ہو سکتی ہے کہ سیاسی عمل کون سا ہے کیا وہ سیاسی عمل ہے کہ میں ایک ہی وقت میں پاکستان کی فوج کے جرنیل یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو گالی بھی دوں گا اور دوسرے ہی لمحے یا اسی لمحے ایک ہاتھ میرا پاؤں کے اوپر بھی ہوگا کہ مجھے اڈاپٹ کر لیا جائے میرے ساتھ معاملات ہے کر لیے جائیں پاکستان مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی یہ چور ہیں ان کو نکال دیں مجھے واپس لے آئیں میں بڑا اچھا بچہ بن کے آپ کے ساتھ آپ کی ساری باتیں ماننے گا میرے ہوتے ہوئے آپ کو سوطن ملہ آل ہے نا کہ میرے ہوتے ہیں دجا بے آکے ہو یہ نہیں وہ رکابت ہے یہ بسکلی تو اگر نہیں کریں گے تو میں جینا رام کر دوں گا جنگی جیرن کر دوں گا کیا یہ سٹیٹیجی ٹھیک ہے یا پھر کسی اصول کی بنیاد کے اوپر اصول شخصیات کے گردنے ہی گھومتے اصول اجتماعی بہتری کے لیے ہوتے اور وہی کارگر بھی ثابت ہوتے ہیں وہی دیر پہ ہوتے ہیں اور انہی سے آپ کوئی نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں ایک ذات کے لیے آپ اصول گھڑ بھی لیں تو نتیجہ صفر بٹا صفر صفر کو جس سے مرضی ضرب دے لیں صفر صفر کو ایک کروڑ سے ضرب دے لیں صفر تو پوائنٹ یہ ہے میں صرف گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید کریم صاحب عمران حان صاحب کی محبتوں کی عجیب داستہ نے کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی کہ وان نیٹی فور تھری کی والی پوٹیشن وہ سارے کیس سن لیے جائے پنچائد لگا لی جائے فلاں میں یہ دور بھی بھی ہوا تھا جو کیس آپ کے سامنے اس پر فیصلہ کریں وہ تیری تو وہی ہوگی جیتے تو وہی ہوگی جی عورتوں کی طرح ایک دوسرے کو تانے تمیڑے دیے جا رہے ہیں کس لیے اس لیے کہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلنا چاہ رہا ہے اس لیے کہ اپنے اپنے سیاسی مقاصد تھے یا پھر سیاسی رکاب تھے تو شاہد کریم صاحب نے بھی جو فیصلہ دیا ہے آپ کو گون رکے گا سوال یہ ہے پہلی بات یہ کہ وزیراعظم سے پوچھ کے ججوں کے ساتھ رابطے نہیں ہوتے جو ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے وہ تو اپنی مرضی کر رہی ہوتی ہے یہ جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں یہ کس کھیت کی مولی ہوتی ہیں مدت ایک وقت لگے گا کہ جو منتخب حکومتیں ہیں ان کی اتھارٹی کو قائم ہوتے ہوئے تو یہ جو ڈیپ سٹیٹس ہوتی ہیں یہ تو جناب ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ڈیپ سٹیٹس والے تو وزیراعظم کو نہیں پتا آتا کہ وزیراعظم کے خلاف کیا ہو رہا ہے عمران حان صاحب کو مدت پتا چلا کہ میرے فون ٹیپ ہو رہے ہیں وہ تو سمجھ دیتے کہ میرے کی تھوڑے ہیں اچھا چلو ہو بھی جانے گئے تو بابت ہی بڑی ہے تو جج صاحبان ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وہ جب سات ججوں نے بھی خط لکھا تھا تب بھی یہی گزارش کی تھی کہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے ایک اس طرح کے جو ہے نا وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گیلری سے پلے کرنے کے لیے جو فیصلے ہیں کہ جن کا کوئی اثر نہیں ہونا مطلب آپ کہہ دیں وزیراعظم صاحب کو کہ جی کہ اگر کسی نے رابطہ کیا تو ہم آپ سے پوچھیں گے پائی جی دینا رابطہ ہو رہے ہے وہی کچھ کر لیں سادہ سا فارمولا ہے کہ پاکستان کی اعلی عدلیہ کے ججز کو جو اختیار پاکستان کی قوم نے آئین کی صورت میں دیا ہوئے جو طاقت دی ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ لے میں نہیں ہے یہ بشیر فور میں نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جج ہے اگر کوئی ان کو فون کرتا ہے کوئی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے کوئی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتا ہے تو حضور سمپل صحیح بات ہے کہ اس کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہیں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ والوں سے پاکستان کے جو اصل حکمران ہے اصل جو طاقتور ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے جناب کوئی فائدہ مالی فائدہ اٹھانے ہوتے ہیں کوئی دوسرے تیسرے فائدہ اٹھانے ہوتے ہیں بچوں کو بریقہ بجوانا ہے تو پروٹوکول کے لیے لکھنا لکھنا ہے پروٹوکول بھی دلوانا ہے اس پاکستان میں رہنا ہے تو طاقتور لوگوں کے ساتھ اور وابط ہو نہیں چاہیے الیٹ کیپچر کا آپ حصہ ہیں آپ کا حصہ رہنا چاہیے اصل مقاصد تو یہ ہیں لیکن جب آپ نوٹس جاری کریں گے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون بلا رہا ہے ہم جیسے صافیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار اسلامباد کا سیکٹر کمینڈر آج کل کون لگایا نہیں اچھا فوری کوئی تبدیل ہوگا ہفتے بعد دو ہفتے بعد لگ جائے گا پتا اتنی آبیس چیزیں ہوتی ہیں آپ تو سسٹم کا حصہ ہیں آپ تو الیٹ کیپچر جو پاکستان کا ہو چکا ہے آپ اس الیٹ کیپچر کے کل پرزے ہیں الادلیہ کے جج صاحبان آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کو فون کرنے والا کون ہے پتا ہوتا ہے سارا پتا ہوتا ہے کہ جی وہ کمانڈر صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو کمانڈر صاحب نوٹس جاری کر دے تو ہین عدالت کی کاروائی شروع کر دے جس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ خط لکھنے کے بجائے یہ خط لکھیں بسیکلی پلٹی سائز کیا جا رہا ہے چیزوں کو پاکستان کی فوج کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ساسداروں کو پلٹی سائز کیا جا رہا ہے ادروائز تو جنرل ندیم انجم صاحب جنرل فیصل نصیر صاحب کی طرح لکے چھپے ہیں اتر من اللہ صاحب کو ججوں نے خط لکھ دیا ہے اب ججوں کا کام ختم ہو گیا اور پائی جسی آپ تو ہین عدالت کی کاروائی شروع کر دیں جنرل آئی ایس اے کے ڈی جی کا کیا ہے جنرل ندیم انجم صاحب سر تو ہین عدالت نوٹس جاری کرو کہ آپ کی کمانڈ کے نیچے آئی ایس ای ہمارے ججوں کو طلب کریں ہم وزیر اعظم کو طلب کریں گے ہم وزیر اعظم کو نوٹس جاری کریں گے وزیر اعظم بیجتا کیا ہے اس ملک میں کی کر لے گا ہو اس کو تو جب چیچ آتا ہے یہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں ہمت کریں سیاست نہ کریں آئین پہ عمل کریں اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کریں اس طرح کے پھوکے فیر چھوڑنے کے بجائے خالی خولی فیصلے جو ہیں وہ جھاڑنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ آج بسم اللہ کریں جرنل ندیم انجم صاحب کو تہینے دالت کے آج نوٹس جاری کر دے پھر پتا چلے نا کہ جناب کے سٹینڈ لیا ہے اور اب یہ گیلری کے ساتھ پلے کرنا ویوز یا ٹیوٹر پہ ٹرنٹ چلے کہ جناب شاہد کریم صاحب چھاگے ہیں اتر مللہ صاحب نے پھٹے چک دیئے ہیں کوئی یوٹیوبر جیسے جو ہیں وہ اپنا سودا وچھیں آپ کے نام لے کے کوئی آپ کی جہجہ کار کرے سر آپ اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں اپنی حیثیت کو پہچانے اور اپنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو دیکھیں پہل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ